جمعیت علماء کرناٹا کا ایک ایسا نام جو انسانوں کی بھلائی اور انہیں نیک کاموں کی طرف لانے کا زبردست کام کرتی ہے جمعیت علماء کرناٹا کا سماج اور سوشل لائف سے الگ تھلگ رہنے والی قوم یعنی کہ جیلوں میں بند رہنے والے قیدیوں کے تعلق سے فکر کرتے ہوئے پچھلے سولہ سالوں سے ان جیلوں میں بند طبقے کو راہ راست پر لانے کا کام زبردست انداز میں کر رہی ہے پچھلے سولہ سالوں سے سماج صدھار کے نام سے جیلوں میں بند لوگوں کے اصلاح کا کام انہوں نے شروع کیا ہے اس اچھی سوچ کے چلتے جیل میں بند مردوں اور عورتوں کے درمیان دینی تعلیم کا نظام چلایا جا رہا ہے اور اس رمضان کے مبارک مہینے میں ان کے درمیان ترابی کا نظام بھی بنایا گیا ہے ساتھی ساتھ سہری افطاری کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے اور ان قیدیوں کی رہائی کے سلسلے بھی جمعیت علماء کرناٹک نے چھوٹے موٹے فائن جرمانے کی رقم بھر کر خیدیوں کو جیل سے چھڑوانے کا بھی کام کر رہی ہے بتا دیں کہ جمعیت علماء کرناٹک کی جانب سے جیل میں بند قیدیوں کے لیے مکمل سہری اور افطاری کا انتظام کیا جا رہا ہے اور اس سال بھی جمعیت علماء کرناٹک نے اس کام کا مضبوط نظام بنایا ہے بتا دیں کہ افطار میں انہیں دیے جانے والے فروٹس روٹی اور کھانے کے آئیٹمز کو جناب الطاف احمد صاحب کی جانب سے فراہم کیا جا رہا ہے اور کچھ قاس اور مخصوص دوست احباب ساتھی بھی اس فکر کے چلتے رقم کی شکل میں تعاون کرتے ہیں جن کی مدد سے الحمدللہ یہ انتظام پورے مہینے اچھے پیمانے پر چلتے رہتا ہے رمضان کے اس مبارک مہینے میں کے آخری عشرے میں بھی جیل میں بند قیدیوں کو اعتقاف میں بیٹھنے کی سہولت بھی دی جاتی ہے اور مرد حضرات کافی بڑی تعداد میں اعتقاف میں بھی بیٹھتے ہیں لہٰذا جمعیت علماء کرناٹکہ اور جناب الطاف احمد صاحب جناب عارف صاحب بسنگوڑی سے جناب تجمل صاحب کی مہنت اور کاوشوں کے چلتے جیل کے پورے عملے کی مدد سے اس رمضان کے مہینے میں جیل میں رہنے والے ہماری مسلمان قیدیوں کی اصلاح کا بہترین کام انجام دیا جا رہا ہے آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس قبر کی مزید تفصیلات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جمعیت علماء کرناٹک گزشتہ سولہ سالوں سے سماج سے بالکل الگ تھلگ رہنے والا طبقہ جیلوں میں جو بند قیدی ہیں ان کے تعلق سے فکر کرنا شروع کی اور سماج صدھار کے نام سے جیلوں میں اصلاحی کام کرنا شروع کیا جس کے نتیجے میں وہاں مستقل روزانہ مردوں میں تعلیم کا نظام بنایا خواتین میں تعلیم کا نظام بنایا اور پھر رمضان جب آیا تو تراوی کا نظام بنایا پھر سہری افتاری کا نظام بنایا اور قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں بھی جمعیت علماء فکر مند رہی چھوٹے موٹے جو فائن ہوتے ہیں جرمانے کی رقم جمعیت علماء مستقل ان جرمانے کی رقم ادا کر کے ان قیدیوں کو چھوڑانے کا بھی کام کر رہی ہے رمضان جب قریب آتا ہے تو قیدی بھی بے چھین ہو جاتے رمضان ایک ایسا مہنا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے اس میں جوش میں جذبے میں اور عبادت کے شوق میں آگے بڑھتا ہے تو جیل میں رہنے والے ساتھی بھی اس سلسلے میں فکر مند رہتے ہیں تو الحمدللہ گزشتہ سولہ سالوں سے جمعیت علماء کرنا ٹک کی جانب سے جیل میں موجود تمام مسلم قیدیوں کے لیے سہری کا مکمل انتظام اور افطار میں گنجی کا انتظام جمعیت علماء مکمل کرتی چلی آ رہی ہے اس سال بھی جمعیت علماء نے اس کا مضبوط نظام بنایا ہے اور افطار میں جو فروٹ ہے اور افطار میں جو روٹی چاکرے وغیرہ کا نظام ہے یہ شہر میں جناب حاجی تنویر صاحب جناب الطاف صاحب ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ مستقل میں میدان میں لگے ہیں ان کی جانب سے اور کچھ احباب مخصوص احباب ہیں وہ جو ہے رقم کی شکل میں تعاون کرتے ہیں تو یہ سارا نظام الحمدللہ پورا مہینہ چلتا ہے رمضان کے اخیر عشرے میں اعتقاف کی سہولت وہاں دی جاتی ہے بہت سارے لوگ اندر قیدی حضرات اعتقاف میں بیٹھتے ہیں میٹھے تیل کی ضرورت پڑتی ہے تو تقریباً ہزار لیٹر تیل ایک صاحب فراہم کرتے ہیں اور جناب تنویر احمد صاحب کی طرف سے بھی ضرورت کے بقدر تیل میدہ وغیرہ روٹی اور چاکنے کے لیے پہنچتا ہے تو یہ الحمدللہ مختلف ساتھیوں کے تعاون سے کوشش سے یہ کام برابر چلا آ رہا ہے اس سال بھی یہ نظام مضبوطی سے قائم ہوا ہے جناب الطاف احمد صاحب جناب عارف بھائی اور ہمارے تجمل بھائی بسنگوڑی کے ماشاءاللہ یہ تینوں میدان میں رہ کر کے اس پورے نظام کو سمالتے ہیں آخری عشرے میں جیل کا جو عملہ ہے ماشاءاللہ ان کا بھی بھرپور تعاون رہتا ہے اعتقاف کی اجازت جہاں دیتے ہیں وہاں تاقراتوں میں عبادت کا بھی اجازت ملتی ہے عید کی ادائیگی کے لیے بھی نظام بنتا ہے اور بھرپور طریقے سے عید کی نماز وہاں میدان میں نماز ادا کی جاتی ہے اس کی وجہ سے وہاں موجود مسلمانوں میں دلوں میں ایک فکر پیدا ہوتی ہے اللہ کا قرب انہیں ملتا ہے یوں تو زیادہ تر اتفاقی جرم ہے یا ناکردہ جرم کی وجہ سے جیلوں میں ہے بڑی تعداد میں معصومین موجود ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو رمضان میں سہری افتاری وغیرہ کا نظام بنتا ہے ترابی کا نظام بنتا ہے الحمدللہ یہ نظام اس سال بھی قائم ہے جاری وساری ہے بہت سارے لوگوں کا تعاون ہے نیک تمناعیں ہیں دعائیں ہیں کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی جیل میں رہنے والوں کے لیے یہ نظام کیوں کیا جاتا ہے تو ہمارا جواب یہ ہے کہ جیل میں سب عادی مجرم نہیں ہیں جیل میں ان لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو یا تو اتفاقی جرم ہو گیا یا ان کا کوئی جرم نہیں پھنس گئے یا پھنسا دیئے گئے ان لوگوں کا کون سوچے گا تو الحمدللہ یہ نظام چل رہا ہے اور اس سے کافی اندر صدہار بھی ہے اور لوگ توبہ استغفار میں آگے ہیں ہمیں بھی جیل میں جا کے معاینے کا موقع ملتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل کتنے بدلے ہوئے ہیں کتنی نرمی ان میں آئی ہے اور وہ اس قید سے چھٹکارہ پا کر نیک نامی کی زندگی کا جذبہ کتنے ذمہ داری کے ساتھ لیے ہوئے ہیں تو الحمدللہ ہم دعا گو ہیں ان تمام ساتھیوں کے لیے جو اس میں تعاون کرتے ہیں بہت سارے اللہ کے بندے ہیں غلہ فراہم کرتے ہیں نام لینے سے منع کرتے ہیں نقد دیتے ہیں نام ظاہر کرنے سے منع کرتے ہیں اور ان سب کے حق میں ہم دعا گو ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر اتا فرمائے اور ان سب کے باوجود میدان میں آ کر کے کام کرنا سامان پہنچانا امانت داری کے ساتھ وہاں ذمہ داریہ تقسیم کرنا یہ جو ہے الحمدللہ جناب الطاف صاحب جناب عارف صاحب اور ہمارے تجمل احمد صاحب یہ ماشاءاللہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی طاقت حمد حوصلہ صحت و تندرستی عطا فرمائے اور یہ نظام باقی رہے چلتا رہے اچھا اس وقت جیل میں کتنے مصدر اور کتنے عورتیں گیارہ سو مرد ہیں ایک ہزار ایک سو مرد ہیں اور چالیس خواتین ہیں مسلم خواتین ان تمام کے لیے سہری اور افتار کا انٹرستی ہاں بینگلور کے علاوہ اور بھی شہروں کی جیلوں کی جمعیت علماء کرناٹک کی جانب سے رامنگر منڈیا میسور شیموگا بیلگام اور بلاری ان سب جیلوں میں جمعیت کی یونیٹیں اپنی اپنی بسات کے مطابق طاقت کے مطابق اور چونکہ ان سب جیلوں میں تعداد بہت کم ہوتی ہے مسلمانوں کی تعداد کم ہے لیکن جمعیت کی یونیٹیں اپنی اپنی جگہوں پر یہ کام کر رہے ہیں کولار کی جیل میں بھی جمعیت کی طرف سے ہوتا ہے ہاں کولار میں بھی ہے کولار میں بھی ہے کوئی رکاوٹ اس کام میں پیدا ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے درمیان میں کچھ رکاوٹیں ہوئی تھیں اجازت کے ملنے میں بڑی دشواری پیش آئی تھی لیکن الحمدللہ کام تو بہرحال جاری ہے اب کرونا کے بعد پہلے کی طرح دوبارہ کام زوم میں شروع ہو گیا ہے محبت میں کولیس کا پورا تعاون پورے کام میں حاصل ہے الحمدللہ ان کا بھی تعاون ہے جیل میں موجود عملے کا بھی تعاون ہے اور جمعیت کوشش کرتی ہے کہ یہ کام پوری شفافیت کے ساتھ یعنی نہ پولیس محکمے کو نہ عملے کو کسی قسم کی کوئی شکایت کا موقع نہ ملے سامان کے پہنچانے میں یا دیگر امور میں پوری صفائی شفافیت کے ساتھ یہ کام انجام دیتی ہے اچھا جو سامان لے جائے جاتا ہے جیل میں جاتے وقت کچھ ہے نا اس میں کچھ ہے نا لے لے نا رکھ لے نا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ ان کا اصول ہے سامان اسکین ہو کے جاتا ہے تو اپنے اصول کے مطابق وہ اسکین کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی سامان انہوں نے روک لیا ایسا کچھ نہیں ہے ہاں اگر کوئی بات کوئی لیکویڈ وغیرہ یا کوئی کانچ کی بوتل ہے تو اندر جا کے نقصان ہو سکتا ہے کانچ کی بوتل سے وہ اگر اسکین میں منع بھی کرتے ہیں تو ہمارے حوالے کر دیتے ہیں وہ نہیں رکھتے ہیں ایسا نہیں ہوا ہے کبھی الحمدللہ ہم لوگ بھی پورے وہی چیزیں پہلے سے پلاسٹک وغیرہ کی لے جاتے ہیں اندر تو ہم کے لئے کیا پیغام لے جائے خدمت کے لئے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے آزادی میں سانس لینے کا موقع دیا ہے ہم لوگ آزاد ہیں جب تک ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھیں گے جو آزاد نہیں ہے قید میں ہے جب تک ان کو نہیں دیکھیں گے اپنی آزادی کی قدر ہمیں نہیں آئے گی مسیبت زدہ کو دیکھیں گے تو اپنی راحت کی قدر ہوتی ہے اللہ نے ہمیں آزادی میں سانس لینے کا موقع دیا ہے پھر بھی ہم اس رمضان کا بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا جب وہ لوگ قید میں رہ کر کے جو ہے اتنا سب کچھ کر رہے تو ہم لوگوں کو آزاد رہ کر کے ان کی بنسبت اور زیادہ ہمیں عبادات میں اللہ کو راضی کرنے میں آگے آنے کی ضرورت ہے میں محکم پولیس کا بھی اور جیل کے عملے کا بھی اپنے ان تمام ساتھیوں کا بھی جو اس میں تعاون کرتے ہیں شکر گزاروں اللہ تبارک و تعالی سب کو بہترین اجراتہ فرمائے تمام نمازیں باجمات ادا ہوتی ہیں باقیدہ باقیدہ رمضان میں ایک سل وہ خالی کر کے دیتے ایک جو ہے ایک سل ہوتا ہے سال بھر کے لیے سال بھر کے لیے ایک سل ہوتا ہے رمضان کے لیے وہ ایک سل خالی کر کے دیتے ہیں اور اگر تعداد بڑھ گئی کمی ہو رہی ہے وہاں جگہ کی تو ایک سل اور خالی کر دیتے ہیں یعنی پوری طریقے سے عبادت کا موقع فراہم کرتے ہیں وہ لوگ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے تو ان میں تبدیلی آتی ہے اور جائل کا عملہ بھی تبدیلی کو دیکھ کر کے اس میں بھرپور تعاون کرتا ہے کہ بھی یہ سماچ صدار کے لیے بہترین ذریعہ ہے ان کا پورا تعاون اچھا یہ پابندی کے ساتھ جماعیت کے ساتھ نمازیں صرف رمضان کے مہنے میں ہوتی ہیں یا دیگر عام دنوں میں عام دنوں میں زہر اور عصر کی نماز مسلح میں باجماعت ہوتی ہے فجر میں اور عصر کے بعد عصر کے بعد مغرب سے پہلے ان کو اپنے بیرکوں میں جانا ہوتا ہے بیرکوں میں حاضری ہوتی ہے بند ہو جاتی ہے بیرک فجر کے بعد بھی نہیں نہیں وہ صبح آٹھ نو بجے کھلتا ہے وہ اور شام میں عصر کے بعد بند ہو جاتا ہے پانچوں نمازوں کا مہتر تراوی کا بھی نظام ہے اعتقاف کا بھی نظام ہوتا ہے تمام ساتھیوں کی طرف سے اور معاونین جتے ہیں معاونین کے تعاون سے جمعیت علماء لیڈ کر کے یہ کام کرتی ہے موسیقی